بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزید سامین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صداہنستے مسکراتے رہیں اور ہنسی خوشی خیر و آفیت سے اپنی زندگی بسر کریں ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو دس محرم الحرام کا حاجت کے لیے وظیفہ بتائیں گے ناظرین اگر آپ کی کوئی بھی خاص جائز حاجت ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے تو دس محرم الحرام والے دن یہ ایک دن کا وظیفہ ہے یہ عمل کر لیں اس عمل کو جو آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ناظرین پہلے تو بتا دوں کہ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا آپ نے اگر عمل کرنا ہو تو آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو دس محرم کا حاجت کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں عمل ناظرین یہ ہے کہ جس شخص کی بھی کوئی خاص جائز حاجت ہو اسے چاہیے کہ دس محرم والے دن کسی بھی وقت باوضوح حالت میں قرآن پاک کی سورہ یاسین کو تین مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ پاک نے چاہا تو بہت جلد حاجت پوری ہو جائے گی ناظرین یہ جو وظیفہ ہے اس کو آپ تین جو ہے دس محرم الحرام جالے دن ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ بھی آپ پورا سال کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ حاجت کیا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ دس محرم الحرام والے دن یہ وظیفہ نہیں کر پاتے تو آپ پورا سال کسی اور دن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس عمل کو کرنے سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی ضرور عمل کر جئے گا دوسروں کو بھی بتائیے گا اللہ حافظ